جب آپ اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں اپنی نئی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں جو آج ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے پٹیالا چکن کڑھائی یہ نیکی گوشت جو ہے وہ مختلف طریقوں سے بنتا ہے جس شہر میں جس طرح کا بنتا ہے اس طرح سے وہ مشہور ہو جاتا ہے جیسے لہور کی کڑھائی مٹن کڑھائی بشاوری کڑھائی تو اسی طرح یہ میں کڑھائی بنانے جا رہی ہوں تو آئیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے دو چمچ لیسن کا پیسٹ دو عدد لیمون کا رس ایک عدد ایک چمچ چاہیے ہمیں ادرب کا پیسٹ ہاف چمچ کالی مرچ اور ایک چمچ پیسا ہوا خوشک دھنیا ہاف چمچ نمک اور ہاف چمچ حلدی اور پٹیالا چکن کڑھائی کے لیے میں نے ایک کلو گوشت لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے دہی یہ تقریبا یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ میں نے پانچ چمچ ڈال دیئے اس میں دہی کے اگر آپ زیادہ سپائسی کھان اپسند کرتے ہیں تو آپ اس میں مزید دہی کے تین چار چمچ ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں دہی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ادرب لیسن کا پیسٹ ادرب لیسن کا پیسٹ حلدی نمک اور دو عدد لیمو کا رس یہ ہم میری نیٹ ہونے کے لیے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اب ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے تو اب ہم اسے میری نیٹ ہونے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ جب تک ہمارا چکن میری نیٹ ہوتا ہے تب تک ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ہانڈی میں آئل ڈال دی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے ہم اس کے لیسن ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو پیاس چوب کیے ہوئے اب ہم اس کو ہلکا سا لائٹ براؤن کرتے ہیں یہ تین ادر ٹوماٹر ہے جو ہم نے چوب کر لیے ہیں باریک باریک ٹکڑوں میں ہم نے کٹ لیے ہیں تو اب ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے بسم اللہ ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے خوشک دھنیا پاوڈر ہاف چمچ نمک کیونکہ ہم نے نمک پہلے بھی گوشت میں ڈالا ہے اور ایک چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا ہاف چمچ حلتی اور ایک چمچ مرچ کا اب ہم اسے ایڈ کریں گے اس میں لائے یہ ہماری اچھی خیرہ سے گریبی تھیار ہو جائیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کب پانی کا تاکہ ہماری جو گریبی ہے وہ اچھی سے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم اسے چار منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ادھر ہماری گریبی تیار ہو چکی ہے اب ہم جو گوشت مرینیٹ کیا ہے یہ چولا بند کر دینا ہے اب ہم نے جو گوشت مرینیٹ کیا ہے اب ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے کھلکی تیس کی بنائی کریں گے یہ میں نے ادھرک اور لیسن کا ہاف چمچ ادھرک اور ہاف چمچ لیسن کا پیس راہم کی ہلکا سا براہم کی اب ہم اس میں مرینیٹ کیا ہوا گوشت ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اب ہم نے پانس سے چھے منٹس کی بنائی کرنی ہے اچھی طرح سے یہ تقریب ان پانس سے چھے منٹ کی بنائی کے بعد اب ہم اسے دس منٹ کے لیے دھمتے لگا دیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھی طرح سے گھل جائے بسم اللہ الرحیم تو گائز یہ ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گھل چکا ہے تو اب ہم اسے اپنی گریبی بے ڈالیں گے تو یہ والی جو ہم نے گریبی تیار کی تھی اب ہم اس میں اپنا یہ والا چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گریبی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جو ہم نے گریبی بنای تھی اب ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین عدد سبس لائچی لائچینی کا چھوٹا سا پیس اور ہاف بڑی لائچی دنیا چلو اور یہ والا پیاز اور یہ ہمارا تھوڑی سی شیم لائچ جب ہم بھنائی کریں گے بسم اللہ محمان رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی گریبی تیار ہوئی ہے پٹیالا چکن کی تقریباً تین سے چار تین سے چار منٹ اسے بھون کے تو ہم اسے اتار لیں گے ہمارا پٹیالا چکن تیار ہے تین منٹ کی بنائی کے بعد اب ہم اسے دم پر لگا دیں گے تین سے چار منٹ تو ہمارا پٹیالا چکن بھنا لینے ماشاءاللہ ہمارہ پٹیالا چکن بن کے ری ڈی ہے میرے پچے شوک سے اس کے ساتھ کھاتے ہیں چاول تو میں نے بچوں کے لئے آلو ڈال کے تھوڑا سی چاول بنا لئے تھے آپ اسے روٹی کے ساتھ بہت این چاولوں کے ساتھ ہوئے اور نان بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کیسی ویڈیو بنا رہی ہوں میری کوکنگ آپ کو پسند آ رہی ہے کہ نہیں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ آپ کا میرے لیے پیار ہے جس کی میں بہت زیادہ شکر گزاروں تو ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ